موسیقی تنصر من تشاؤ و اندل عزیز الرحیم اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اسخابک یا سیدی یا نبی اللہ اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک و اسخابک یا سیدی یا راہ دلاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسنی اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدود میں حاضر ہے ناظرین رزق کا حزانہ ایسا عمل لے کر جو رزق کا حزانہ ہے انشاءاللہ ناظرین آپ کے رزق میں بے اشمار برکت ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ جیہا ناظرین رزق کا حزانہ ایسا عمل ہے جس لئے آپ کے رزق میں برکت ہوگی ناظرین اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وہابو کا عمل لے کر اس ناظرین عمل کی اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ دیروں برکات حاصل ہوں گی آپ کے رزق میں بے اشمار برکت ہوگی اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ناظرین یہ صفاتی نام ہے اس کی برکات بھی بے اشمار ہیں یا وہابو شریف کی عمل ناظرین ہم آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری اور روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے برکن کو بھی ضرور بریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آنی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین یا وہابو شریف کا جو خاص عمل رزق کا خاص عمل ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اور ناظرین اس عمل کو کر کے آپ اپنے رزق میں برکت حاصل کر پائیں ناظرین حق تعلقہ سولوان صفاتی نام یا وہابو ہے یہ اسم جمالی ہے اور اس کے عداد چودہ ہیں یہ اسم مبارکہ وحب اور حبہ سے مستقیق ہے اس کے معنی بکشنے والا یہاں عطا کرنے کے آتے ہیں ایسی بکشش اور عطا کے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو بے شک ناظرین اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے اس لئے بجا طور پر صرف وہ ہی حقیقتن یا وہابو کہلانے کا حقدار بھی ہے اس اسم مبارکہ سے ناظرین متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنے جان و مال کو بندہ حدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے بے دری حرج کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالج کے اللہ تبارک وطالعہ کے بندوں کی مدد بھی کرے جو ایسا کرتا ہے اور جو ایسا کرے گا اللہ تبارک وطالعہ اسے بے شمار رزق عطا فنمائے گا اور اسے کبھی مختاج نہ کرے گا اللہ تبارک وطالعہ کے ناظرین اس اسم مبارکہ کی بے شمار برکت ہے بے شمار اس کی فضیلت ہے ناظرین اب چلتے ہیں ہم عمل کی جانب جس عمل کو کر کے ناظرین آپ اپنے رزق میں برکت حاصل کر سکتے ہیں ناظرین عمل ہم آپ کی حدمت پیش کرتے ہیں ناظرین عمل نہیں عمال ہیں یا وہابو شریف کے دو عمل ہیں جو ہم آپ کی حدمت میں پیش کریں گے دونوں میں سے جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ کریں اگر دونوں آپ کرنا چاہیں تو دونوں کر لیں بہت ہی حاصل ناظرین یہ عمل ہیں علمائی گرام ناظرین فرماتے ہیں کہ جو شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں وہ چالیس مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑے اگر اس عمل کی پابندی کرے کسی نے چالیس دن تک اگر اس کی پابندی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فکر و فاقہ کو دور فرما دے گا سبحان اللہ اس کے رزق میں بے شمار برکت ہوگی بے شمار برکت حاصل کرے گا وہ شخص ناظرین جو اس طرح عمل کرے گا اسی طرح ناظرین دوسرا عمل ہے اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا تین سو مرتبہ ورد کرے گا تین سو مرتبہ اسے پڑے گا تو اللہ سبحانہ تعالی اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا کہ کمی نہیں چھوڑے گا تو ناظرین بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نام میں بے شمار برکات ہیں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی نام ہے کوئی بھی اسم پاک ہے ناظرین اس میں بے شمار برکات ہیں تو آپ کو ناظرین چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و فکر کریں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں ہر دم ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے رہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام کے نظرانے پیش کرتے رہیں تاں کہ ناظرین ہماری دنیا اور آہرت سبر جائے اسی طرح ناظرین ہم وظائف تو کرتے ہیں وظائف تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ناظرین ہم نماز نہیں پڑھتے تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہمیں چاہیے ناظرین کے نماز پنجگانہ باجمات ہم ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں بخشی کی امید رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریزہ حاصل کریں جب ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریزہ حاصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ با فضل ہدا کوئی چیز رہے گی ہی نہیں کوئی ہماری ہواش رہے گی ہی نہیں کوئی دنیا کی ہو آہرت کی ہو تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری وہ ضرور پوری ہوگی ناظرین یا وحاب شریف کے یہ جو عمال آپ کو دوبت آئے ہیں لیزق میں برکت کے جو جو بھی کرنا چاہے دونوں کرنا چاہے دونوں کرے ایک کرنا چاہے کوئی بھی جونسا بھی کرنا چاہے وہ ضرور کرے اور اپنی مشکل پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کرے ناظرین آپ تمامی احباب کو اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لئے اب ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کو دیکھے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حیطمند میں پیش کر سکیں ناظرین آپ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادری قرآن کو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ بس ایسی نام سے گھر میں میرے روح رکھ ہوگی ایک تیرا نام وزیفہ ہے میرا تنج و غم میں بس ایسی نام سے راحت ہوگی ان کو مختار بنایا گئے میرے مولان نے ان کو مختار بنایا گئے میرے مولان نے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو غسنے کے نانا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو غسنے کے نانا کی اجازت ہوگی جس کو غسنے کے نانا کیا جس کو غسنے کے نانا کیا